اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام نیوز پلس میں آج ایک بڑی بحث شڑی اور اس وقت شڑی جب اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن ڈاکٹر قبلہ آیاز نے ایک پریس کانفرنس کیے اور انہوں نے کچھ نکات اٹھا دیئے اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن نے نیب آرڈیننس کی بعض دفعات کو غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دے دیا انہوں نے بقاعدہ اس پر بتایا کہ کون کونسی ہے یہ وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کانسل کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں چیئرمن ڈاکٹر قبلہ آیاز نے بتایا کہ کانسل کا اجلاس دو روز سے جاری رہا ان کا کہنا تھا کہ کانسل نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کے خلاف قومی اسمبلی کی قراردات کی تائید کی ساتھ ہی انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد اپلوڈ کرنے پر پابندی لگائے جائے اس دوران جو گفتگو ہوئی قبلہ آیاز نے بتایا کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے نیب آرڈیننس کی کچھ دفعات کو غیر شرعی اور غیر اسلامی قرار دے دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ نیب آرڈیننس کی دفعہ چودہ پندرہ اے اور چھبیس غیر اسلامی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو دفعات ہے یہ متعلق ہے دفعہ جو چودہ ہے یہ نیب کی قانون کی جو دفعہ چودہ ہے ملزم کے خلاف غیر قانونی ریلیف کو تسلیم کرنے سے متعلق ہے دفعہ پندرہ انتخابات یا عوامی ادھا رکھنے سے نااہلی سے متعلق ہے جبکہ دفعہ چھبیس معافی سے متعلق ہے قبلہ یاز نے بتایا کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے مطابق بے گناہ ملزم کو ثابت کرنا وعدہ ماف گواہ بننا پلی بارگین کرنے کی دفعات غیر اسلامی ہیں اسلامی نظریاتی کانسل کے مطابق نیب کی جانب سے ملزمان کو ہتھ کڑی لگانا میڈیا پر تشہیر کرنا اور حراست میں رکھنا غیر شرعی ہے نیب آرڈیننس کی دفعات پر مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے گناہ ہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری نہیں ہوتی جبکہ وعدہ ماف گواہی اور پلی بارگین بھی شریعت کے خلاف ہے ملزم کو بغیر مقدمے کے لمبے عرصے قید میں رکھنا بھی اسلامی اصول کے خلاف ہے جو موجودہ نیب ترمیمی آرڈیننس سے متعلق قانون ہے یہ مزید امتیازی ہو گیا ہے جبکہ نیب قانون اسلام کے قانون جرم و سزا سے اہم آہنگ نہیں ہے انہوں نے کیا کہا اس سارے معاملے کے اوپر وہ آپ کو سناتے ہیں ایب آرڈیننس کے متعدد دفعات غیر اسلامی اور آئین کے ساتھ متصادم ہیں وہ ہے دفعہ چودہ ڈی دفعہ پندرہ اے اور دفعہ چبیس ٹوینٹی سکس کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ الزام لگانے والے کی ذمہ داری ہے پلی بارگین کی اجازت ہے جبکہ اسلام میں پلی بارگین کا کوئی تصور موجود نہیں ہے وعدہ ماف کی گنجائش ہے تو وعدہ ماف کی گنجائش جو ہے یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے کونسل نے نیب آرڈیننس کا عمومی جائزہ بھی لیا اور یہ قرار پایا کہ ہتکڑی پہنانا الزامات آئیت کر کے ذرائع ابلاغ میں تشہیر کرنا اور ملزم کو بغیر مقدمے کے لمبے عرصے تقید میں رکھنا اسلامی اصول تقریم انسانیت عدل و انصاف کی تقاضوں کے ساتھ متصادم ہے نیب کا حالیہ ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا اور قرار دیا کہ اس آرڈیننس سے یہ قانون مزید امتیازی ہو گیا ہے ڈسکرمنیٹری لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر فواد چودری کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کارکردگی پر سنجیدہ سوالات ہیں انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کارکردگی پر سنجیدہ سوالات ہیں آج تک مذہبی طبقات کی سوچ کو نظریاتی کونسل سے کوئی رہنمائی نہیں ملی انہوں نے کہا کہ ایسے ادارے پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا جواز میری سمجھ سے بالاتار ہے ادارے کی تشکیل نو کی ضرورت ہے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ انتہائی جید لوگ اس ادارے کو سمح لیں ہم کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں اور ان پوائنٹس اور ان معاملات کو اٹھانے کے لیے ابھی کیوں ضرورت پیش آئی ہے اور کیا اس سے پہلے بھی اس پر کام ہو رہا تھا بات کرتے ہیں چیئرمن اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب یہ ہمارے صدر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب ان نکات کو اٹھانے کے لیے اور خاص طور پر نیب کے نکات کو اٹھانے کے لیے کیوں ضرورت پیش آئی ہے اور کیا اس سے پہلے بھی اس پر کام ہو رہا تھا نظریاتی کونسل کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس وقت بڑی مہربانی جی آپ کے چینل نے مجھے میرے سے رابطہ کیا پہلے بھی ہماری ریپورٹ موجود ہے مختصر سی وہ اتنی لمبی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو آج دس مہینے پہلے کچھ آساتے زائے کرام کو وائس چانسلر صاحبان کو نیت نے قرفتار کیا اور ہتکڑیاں پہنائیں تو یہ وہ دن پہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا چنانچہ یہ معاملہ اخبارات میں آیا اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں بھی اس کو اٹھایا گیا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارش پیش کی پرانی سفارش دی کہ ملزمان کو ہتکڑیاں لے گانا جو ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے چنانچہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کیوں نہ نیف کے مکمل آرڈیننس کو جو ترمیمی آرڈیننس ہے دوہزار ستارہ اس کا جائزہ لیا جائے اور جو شک اس کے خلاف ہیں شریعت کے ان کی نشاندہ ہی کی جائے چنانچہ ہم نے کمیٹی قائم کی ہمارے ممبر معزز رکن جسٹس رزا خان صاحب کی سیادت میں سربراہی میں سر پھر سات جنوری کو یہ اپکس بارڈی کے سامنے اووریپورٹ پیش کی گئی ٹھیک ہے یعنی مجھے یہ سمجھ آرہی ہے ڈاکس سب مجھے یہ سمجھ آرہی ہے کہ جو پروفیسر سے وہ سرگودہ انیورسٹی پنجاب انیورسٹی والے وہ باقی بڑا ہتک امیز معاملہ تھا ہم بھی بہت شرمندہ ہوئے پریشان بھی ہوئے لیکن جب قانون کو دیکھتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق ہوا تو کیا یہ صرف تحفظات نیب قوانین میں ہیں یا دیگر پولیس کے جو قوانین ہیں یا ایف آئی اے کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر بھی آپ کوئی اس کے پر ریزرویشن دے رہیے اسلامی نظریاتی کام سر پر اس تو عام ہے یعنی ہتکڑیاں لگانا خواہ کوئی بیدارہ کرے یہ غیر شریع ہے ٹھیک ہے ہتکڑی کے بغیر تو عدالت میں بھی نہیں پیش کیا جاتا سر دیکھیں آپ یہ سارے ملزم جو ہیں یہ ان کی اکثریت تو بغیر ہتکڑیوں کے لائی جاتی ہے سوائے ان پروفیسر صاحبان کو جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اب جب گرفتاریاں ہوتی ہیں یہ پریس لیز دی جاتی ہے نیب کی طرف سے ظاہر ہمارے پاس پریس لیز آتی ہے ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ تو قانون کے تحت ہے گرفتاریاں بھی قانون کے تحت ہیں ان کو پہلے گرفتار کرنا ملزم کو گرفتار کرنا یہ بھی سنیب کے قانون کا حصہ ہے یعنی وہ قانون ہی دراصل اسلام کے طریق سے متصادم ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہی ہے نا دیکھیں گرفتاری جب ضرورت ہو لیکن بغیر ملزم کو بغیر ضرورت کے لمبے عرصے تک حراست میں رکھنا یہ انسانی تقریم کے خلاف ورزی ہے اور اسلامی عزت اور اسلامی احترام یہ اسلام کی بہت بڑی قدر ایک ویلیو ہے تو پھر تشہیر کے میٹر کو کیسے سرم کلیئر کریں گے ظاہر ہے اب کوئی ملزم ہے جب جاتا ہے یا جس کے اوپر کیس بنتا بھی کیس بنتا ہے یا ریفرنس ہی صرف بنتا ہے تو ریپورٹ تو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ریپورٹنگ ہے اس کیس سے متعلق کسی بھی کیس سے متعلق پھر وہ بھی غیر قانونی ہے غیر آب بناہر شریع ہے سر آپ کو یاد ہوگا چیز جنوری کو چیز جنوری کو ایک سبات کے دوران چیز جسٹس اثر من اللہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جو چیز جسٹس ہیں انہوں نے اسی نکتے کو اٹھایا تھا کہ یہ تشہیر جو ہے جس میں آپ ملزم کو مجرم بنا کے پیش کرتے ہیں یہ غیر قانونی ہے انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے ہم نے اسی بات کو غیر شریع قرار دیا تو اب اس کا مجھے ذرا کلیئر کر دیجئے گا میں آپ ناکسو لاکلوں مجھے ذرا سمجھا دیجئے یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جوڈیشری میں میٹر اگر چل رہا ہے ظاہر ہے ابھی تو وہ ملزم ہے ابھی تو الزام ہے ابھی تو کیس چل رہا ہے وہ کیس رپورٹ کرنا چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو ریٹن فارم میں ہو یا ویڈیو آوڈیو صورت میں ہو کسی بھی طرح سے یا نیب کے اندر یا ایف آئی اے کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کیس بنے چاہے وہ کریمنل پروسیڈنگ میں ہو وہ سیول پروسیڈنگ میں ہو وہ تشہیر کرنا پھر غیر شرعی ہے دیکھیں ایک تو ہوتی ہے خبر خبر تو یقینا میڈیا میں آ جاتی ہے لیکن ایک اس انداز سے اس کی تشہیر کہ اس کی حیثیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ معاشرے میں بے وقار ہو جاتا ہے اس کی اپنی اولاد اس پر فخر کرنا بن کر دیتی ہے تو اب ایسی صورتحال یہ یقینا تقریم انسانیت کے خلاف تو سر پھر اس کے بعد تو پھر سوال ہی سارا یہ اٹھ جاتا ہے کہ بھی جو قانون پارلیمنٹ بناتی ہے یا کسی قوانین میں ایمنڈمنٹ کی جاتی ہے وہ اسلامی نظریاتی کانسل سے گو تھروں کروا کر کی جائیں تاکہ اس طرح کا کوئی میٹر نہ ہو تو کیا اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ ہے ابھی کچھ دن پہلے کچھ ایمنڈمنٹس ہوئی ہیں سرویسز ایکٹ کے لاؤ کے اندر جتنے بھی لاؤز ہیں اس کو اپنا اسلامی نظریاتی کانسل سے گو تھروں کر کے آگے جائے جائے کیونکہ ہمارا آئین اسلامی آئین ہے اسلامی نظریات کے مطابق بنا ہوا ہے ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بل پیش ہوتا ہے تو اگر اس میں کوئی اسلامی حوالہ ہو تو وہ لازبن جب قائمہ کمیٹی کے سپورت ہوتا ہے تو قائمہ کمیٹی ہمیں بلاتی ہے کنتریٹر سے لے کر اب تک یہی طریقہ رہا ہے بعض قوانین میں جو آڈیلنس کے شکل میں آتے ہیں اس میں پھر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا نہیں لیا جاتا تو اب ظاہر ہے جب نیاب قوانین بنے تھے تو تب بھی آپ کو پھر اعتماد میں نہیں لیا گیا اس کا مطلب تو پھر یہ ہی ہوا یہ پرانے سب سے پہلے تو یہ قوانین جنرل مشرف کے زمانے میں آیا اس کے بعد دوہزار ستارہ میں پھر ترامیم ہوئی صحیح تو ان ترامیم کو اسی طریقے سے اٹھایا گیا ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ ان میں ہم ان دفعات کی نشان رہی کریں جو شریعت کے ساتھ متصاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روٹس بنائی گئی وہ تو پھر کیونکہ آپ خود بھی پروفیسر رہ چکے ہیں دین رہ چکے ہیں خود پڑھاتے بھی ہیں بھی آپ پروفیسر بھی ہیں ہمارے استادوں میں سے ہیں تو اصل گراؤنڈ جو بنی وہ سیاستدان یا دیگر افراد نہیں بنے وہ گراؤنڈ اصل میں وہ پروفیسر جو گرفتار ہوئے تھے وہ بنی جس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اسلامی نظریاتی کانسل میں یہ معاملہ اٹھایا جائے نہیں ان پروفیسروں سے پہلے ہماری ایک پرانی ریپورٹ موجود ہے جو مجھ سے پہلے کی ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ موجود ہے یعنی اسلامی نظریاتی کانسل میں گاہ بگاہ یہ باتیں آتی رہیں اب ہوا یہ کہ نیب کی یہ صورتحال جو ہے یہ چونکہ زیادہ اب گمبیر ہوتی جا رہی ہے اس لئے ہماری طرف بھی لوگ دیکھ رہتے کہ اس پہ شریعت کے حوالے سے بھی کوئی نکتہ نظر سامنے آتی تو اس کا مطلب ہے کہ قانون جو موجود ہے کہ ہتھکڑی لگا کر اگر کسی نے زمانت لینی ہے کسی بھی قانون میں وہ نیب نہیں کوئی بھی قانون ہو ایک عام شخص جو سودہ سلف بڑے زیادہ ریٹس میں بیچ رہا ہے اس کو بھی میجسٹریٹ پکڑ لیتا ہے گرفتار کرتا ہے جب وہ عدالت کے لیے جاتا ہے تو اس کو ہتھکڑی لگائی جاتی ہے اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہلکا پھلکا بھی ہو جائے اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے تو ہتھکڑی عدالت میں لگ کے ہی عدالت میں جاتا ہے تو کیا مطلب یہ لیا جائے کہ اب اس قانون میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی ہتھکڑی ناجائز ہے ابھی وہ ملزم ہے مجرم نہیں ہے اب بلکل ہماری جو اس حوالے سے سابقہ سفارش موجود ہے وہ یہی ہے کہ نیب کے علاوہ یعنی اصولاً ہتھکڑی لگانا فقہ میں صرف دو سو تمہیں ہتھکڑی لگانے کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملزم کی طرف سے تشدد کا خطرہ ہو یا اگر حالات ایسے ہوں کہ یہ محسوس کیا جائے کہ وہ بھاگ جائے گا پھر کیا جائے سکتا ہے اچھا یہ وعدہ معاف گواہ بنانا اور پلی بارگین کی دفعات یہ غیر شرعی کیسے ہیں سر غواہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وعدہ معاف گواہ دراصل شریک جرم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب شریک جرم جب ہوتا ہے جب وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس کو تو پھر سزا دینی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو بائزت بری کر دیا جائے اور انام دیا جائے اور پلی بارگین کا میٹر اور پلی بارگین کا یہی ہے کہ اگر واقعی ایک بندے پر یہ بات سامت ہو گئی کہ سپوز اس نے ایک عرب کی چوری کی ہے اور آپ تین تین تیس کروڑ روپے لے لیں اور ستر کروڑ روپے باف کر دیں تو یہ کہاں کی شریعت ہے یہ بھی شریعت یہ تو شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دوکر ساب تینکیو وری مچ تینکیو وری مچ فور دیز انفرمیشن بارہ لیکن یہ بڑی ڈیبیٹ بن رہی ہے ٹائم چھوٹ تھا میرے پاس متعدد ساوالات تھے میں ڈاکٹر ساب سے کرنا چلا تھا کسی دن سپیشل پروگرام میں گھنٹے کے پروگرام میں ان کو بلائیں گے اور کچھ اس کے اوپر اور بھی آرگومنٹس کریں گے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جو ایران امریکہ تنازعہ ہے اور یہ جو تصادم ہے کیا یہ اب ٹل گیا ہے ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتا ہوں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں امریکہ نے جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے نتیجے میں ایران سے ہونے والی کشیدگی کے خاتمے اور عالمی سطح پر امن کے قیام کے لیے ایران کو مذاکرات کی غیر مشروط پیش کش کر دی ہے امریکہ نے سلامتی کانسل کو لکھے گئے خط میں یہ کہا ہے کہ ایران سے بغیر کسی شرائط کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں امریکہ کی جانب سے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کو لکھے گئے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ بغیر کسی شرائط کے ایران کے ساتھ ان مذاکرات کے لیے تیار ہے اور مذاکرات کا مقصد عالمی امن کو مزید خراب ہونے سے روکنا اور ایران کی حکومت کی جانب سے کشیدگی کو ختم کرنا ہے امریکی خط میں یہ کہا گیا ہے کہ قوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت جنرل سلمان کو قتل کرنا دفاعی اقدام تھا اس کے علاوہ خطے میں امریکیوں اور مفادات کے تعفض کے لیے امریکہ مزید اقدامات کرنے کے لیے بھی تیار ہے اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو کل کا دن تھا اس میں جب گفتگو کی ڈانلڈ ٹرامپ نے جو قوم سے خطاب کیا اس وقت تک تو یہ پوزیشن نظر آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کافی طول پکڑ سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سخت معاملات ہو سکتے ہیں لیکن آج جو بیان آیا ہے اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ایک ڈیفنسیف پوزیشن میں ہے کیوں ڈیفنسیف پوزیشن میں ہے یہ سوال سب سے بڑا نکل رہا ہے سامنے آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ امریکہ نے اگر مذاکرات کی پیشکش کی ہے تو ایران اس کے لیے حامی بھر سکتا ہے یا نہیں بھر سکتا ہے یا وہ بقاعدہ طور پر اس کے لیے کسی سالسی درمیان میں کسی کو رکھنے کی ضرورت ہوگی آئیے ان حالات پر بات کرتے ہیں مذاکرات کی پیشکش کے بعد کیا یہ کہا جائے کہ ایران امریکہ تصادم کا جو خطرہ ہے وہ ٹل گیا ہے یا ابھی بھی باقی ہے پھر لیکھیں حدی طور پر تو ظاہرہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے کیونکہ حالات میں اس بھی تشریفتی ہے کہ کوئی بھی رہنگیا اس کو شگر کر سکتا ہے اور باوجود اس کے کہ آپ کو پریجنگ ٹرم کنسلیٹری موڈ میں نظر آئے لیکن وہ کہیں پہ بھی ایران کو مختلف شیلوں کے لیے مہدر اجزام پھرانے سے نہیں گریز کرتے تو چاہے یکرین کا چاہے انڈیشمنٹ آف یورینیم ہو وہاں وہ ایران کو ایک طرف امن کی دعوت دیتے ہیں انڈیشمنٹ کی دعوت دیتے ہیں یونائیٹڈ نیشنز کو خط لکھا گیا لیکن اس کے سائب ساتھ وہ کچھ ریڈ لائن جو کرتے ہیں اور جس میں جو میرا خالے سب سے اہم ریڈ لائن ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ اس وقت ایران کا یہ اعلان ہے کہ وہ ایرانیم انڈیشمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور اب وہ کلی طور پر نیشنز سے باہر آ گیا ہے جس کے تحت پریجنڈ ٹرمپ نے پوری انٹرناشنی کمیونٹی سے بشمول یورپین الائز بشمول چائنہ اور رشیا یہ کہا ہے کہ ایران کو انگیشنٹ اور نیکیشن کی طرف لائیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ پاوجود انتہائی ڈسکلیٹن فائنینشل سینکشنز کے ایران جو ہے اس نے وہاں تکلیف دیو رفدیکہ کو جہاں پر تکلیف محسنی دیکھتے ہیں تو جو ان کا پروکسی وار کا پیروڈاؤن ہے جو انہیں ایران کی زمین سے سے باہر ایران کی جنگ لڑی ہے جس کے لیے جنگوں سے لگانی بہت مشروع کی تھے وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے پریجنٹ ٹرمپ نے بھی ایک ریڈ لائن پروس کی لیکن کہیں اس کی پذیرائی نہیں حتیٰ کہ یہ ملک کے اندر بھی اس کی پذیرائی نہیں کی ان کا الائے بندیس میں سعودی اورپ نے کہا ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ ایران میں نیکیٹوی کی ہے تو میرے خال ہے کہ پریجنٹ ٹرمپ نے یہ ریلائز کیا کہ اس تجیکٹر پر تو نہیں چلا جا سکتا اور دیکھیں یہ جو آپشن ہے سلمانی کو الیمنیٹ پرنے کی کہ اس سے پہلے پریجنٹ اوباما کو بھی دی گئی تھی اس سے پہلے پریجنٹ بوش کو بھی دی گئی تھی یہ ایکسٹریم آپشن تھی اور دونوں پریمکلینز نے اس کو ایکسرائز نہیں کیا تھا جب اور جب پریجنٹ ٹرمپ کو چوز کیا اس کو ایکسرائز کرنا تو پینتیگون میں اس حوالے سے بہت پریشانی ہی تھی اور سہرانی ہی تھی یہ بات بلکل واضح تھی کہ یہ ان بغیر ریاکشن کے نہیں جائے گا پرخواہ یہ تمام عوامل بلکر شایر پوزیٹیو انگیجمنٹ کی طرف تکے لے امریکہ کو اور دیکھیں اسی گوپ لٹی کی پولیٹیکل ویل ہو ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بہت مشکل یوکلیر ڈیل میں ایران حصہ بنا بہت اس نے کنسیشنز بھی بھی یونائٹیڈ سکیٹ کی بہت ساری چیزیں بھی اکومیڈیڈ کی ایک اکومیڈیڈ کی ایک اکومیڈیڈ کی یو ایس اس میں بہا نکلا میں کوئی دو مہینے پہلے منامہ ڈائیلاغ پہ تھی اور وہاں پر ساری یہ بچیسٹی پاول کی اور اچھا مجھے درکسہ بھی یہ سمجھائیے گا یہ جو ڈانلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کا فیکٹر ہے پھر جو انٹرنل پریشر ہے نینسی پلوسی بھی ٹھیک تھا اس معاملے کو پر بات کی کہ ہم بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں اور وہ اس کے اوپر لے کر آئیں گے بل لے کر آئیں گے ہم اس کے اوپر بات کریں گے پھر جو ٹروپس کا مختلف ملکوں کی ٹروپس کا عراق سے نکلنا اور واپس جانا یہ تینوں جو فیکٹر ہیں کیا یہ بھی اس دیفنسیف پوزیشن میں جانے کی وجہ ہو سکتی ہیں ٹھیکی نیواز صحیح ہے کہ ان کو ایسیفنٹ کا سامنا ہے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ پوش کے بعد جو وار پریزیڈنٹ کا کارڈ ہے وہ دیگر پریزیڈنٹ بھی چھیل پائیں ٹرمپ نے بھی بس انگیجمنٹ کی بات کی ریٹریٹ کی بات وہ بہنے سبابا نے بھی یہ بات کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نہیں کہتے رہے کہ ہم اس وائچ کو واپس لائیں گے اور ایک بیچے سچی بات کی کہ ایران کا اغوانستان کا مسئلہ بھی ہل نہیں ہوا ہے اغوانستان میں ان کو کوئی سکسیسز نہیں ہیں تالیبان تواتر کے ساتھ ان کی پریزیڈنٹ سے بات کر رہے اور اپنی ترمز پر بات کر رہے بلکل صحیح کر رہے حقیقت ہے جو ساتھی آگئی ہے انہوں نے فائر بندی کی بات کیو اور کوئی بات انہوں نے نہیں بھی بات صحیح بات اور اگر اگرشن کی جو بیپ تھی وہ تو ڈاک شاہ بات تھوڑی کم ہوئی ہے امریکن پریزیڈنٹ کے اس بیان کے بعد اس سارے تصادم کو ڈاک شاہ بات ختم کرانے میں کون سا ملک یا کون کون سے ممالک زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں چونکہ انڈیا کا بھی چاہ بہار میں انویسمنٹ ہے اور یہ ساری جتنی وارز ہیں جتنے تعلقات ہیں آج کل تو صرف فینانس اور انویسمنٹ کے تعلقات ہیں کم کرنے کے لیے یا اس کو لورڈ ڈاؤن کرنے کے لیے سیکھیں ایک بات ہمیں واضح طور پر دیکھیں چاہیے کہ جب ٹرمپ نے یہ ایکشن کیا تو ان کے کسی اتحادی نے ان کو سپورٹ دیکھا ٹھیک اور اگر آپ اسرائیل کی صورتحال دیکھیں تو ان کی تو انسیکیورٹی ہائٹڈ ہوئی ویری رائی انسیکیورٹی کم نہیں ہوئی ویری رائی واضح طور پر ایران نے اعلان کیا کہ میں دبائی پہ بھی اٹائک کروں گا اور میں اسرائیل پہ بھی اٹائک کروں گا اور اگر آپ اس خطک دیوار سے لگا دیتے ہیں تو پھر جو ریاکشن دو دیکھیں دیکھیں نوڑی آرہ کی دیسپیٹ ریاکشن آج کل اولیقہ آج تک ہم بھوگت رہا ہے پوری دنیا بھوگت رہے اگر یہ ایران کے ساتھ وزید اگریشن پہ جائیں گے میرے خیال ہے کہ بہت نقصان دے صورت حال ہوں کہ یہ ایران نے اتنا سکٹر بیٹھ کیا ہے پروکسی وارڈ کا اور جو آئل روز پر اُس کا کنٹرول ہے ظاہر ہے وہ بہت اُس کا استعمال ریسٹ لیں گے خصوص یورپن ورڈ کے لیے کتنا تکلیف دے آل رائیٹ آل رائیٹ آئی گوٹ چو آئی گوٹ چو ڈاکس آبیت ڈاکس آبیت اور اس کے بعد پاکستان کی اکانومی میں بڑی ترقیوں کے دعوے ہو رہے ہیں واقعی ہو رہے ہیں ایک بریک کے بعد بات دیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ڈاون اخبار پڑھ رہے تھے روزانہ کے معمول کے مطابق ساری اخباریں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سینئر صحافی براہ معاشی امور خورم حسین نے ڈاون نیوز میں ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا جس کو پڑھنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اس بارے میں آپ کو بھی اگاہ کیا جائے بڑے زبردست پوائنٹس انہوں نے ریز کیے حکومت کی طرف سے دیے گئے آداد و شمار کو پڑھیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت حد تک سہارا ملا ہے جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں فان پھلایا ہمارے سامنے کھڑے تھے ان کو بہت حد تک رام کر لیا گیا ہے بہت سے بڑے ٹارگٹس اچیف کیے گئے ہیں بتائے جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو زخائر ہیں کہ وہ بڑھ رہے ہیں فسکل ڈیفیسٹس اس کے علاوہ ایکسٹرنل ڈیفیسٹس یہ شرنک ہو رہے ہیں مگر جب ان کو قریب سے کھنگا لیں تو یہ سمجھ آتی کہ زخائر بڑھانے خسارے کم کرنے کے لیے جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں اور اقدامات اٹھانے کی جو ڈائریکشنز ہیں طریقہ کار ہیں مینرز ہیں وہ بہت جلدبازی میں ہوئے ہیں اور اس کی جو ایفیکٹس ہیں وہ بہت شارٹ ٹام ہیں اور یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایکانومی کو سٹیبل کرنے کا بوجھ صرف عوام اور غریب طبقے بڑھ ڈالا گیا ہے انڈرسلسٹ امیر طبقہ یا زیادہ انکم حاصل کرنے والا یہ جس کی انکم دن بہ دن بڑھ رہی ہے اس کا بوجھ غریب عوام سے کہیں کم ہے حالہ کیے تو برابر ہونا چاہیے تھا بلکہ ریورس ہونا چاہیے تھا تو میں بغیر ہیلو حجت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا یہ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اسلامباز سے ہمارے سے جھوڑ رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی آرٹیکل پڑھ سا پڑھا ہے ان کو سمجھتے ہیں کہ سر یہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ خورم حسین صاحب نے ڈان پر بڑا زبردار سا آرٹیکل لکھا آپ نے پڑھا ہے اب سب سے پہلے تو یہ سمجھا دیجئے گا کہ وہ اس آرٹیکل میں پوائنٹس کیا ریز کر رہے ہیں اور یہ جو پوائنٹ بطور باہر معاشی اور اقتصادی امور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے جاندار ہیں اس آرٹیکل میں اصل میں پکچر کیا بن رہی ہے ڈاکٹر صاحب مزر صاحب آپ نے آرٹیکل بہت اچھا چنا ہے لیکن پرابلمز جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر سامنے لے کے آسے ہیں ابھی جو آرٹیکل لکھا ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت دو محاظوں میں بڑی کامیابی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کامیابی کر لیے وہ ایک کہہ رہی ہے کہ تجارتی خسارہ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تجارتی خسارہ انٹرنیشنل محاظ کے اوپر وہ کم کر لیا ہے اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور دوسری کامیابی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بجٹری خسارہ جو ہے فسکل ڈسپلن جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے وہ بھی ہم نے اچیف کر لیا ہے تو یہ ہماری دو بہت بڑی کامیابی ہیں جو حکومت کلیم کر رہی ہے اب خورم حسین صاحب نے ایک ایک کر کے دونوں کامیابیوں کی ڈیٹیل اپنے آرٹیکل میں لکھی ہے اور ان کا کنفلوجن کچھ یہ ہے کہ کامیابیاں آپ نے ضرور اچیف کر لی ہیں جو باٹم لائن فیگر آ رہی ہے لیکن جو طریقہ کار ہے جس طرح آپ وہاں پہ پہنچے ہیں وہ کچھ اچھا نہیں ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں ہم ایک ایک کر کے اگر آپ چاہیں تو جیسے وہ سمجھا رہے ہیں کہ بجٹری خطارہ آپ نے جو کم کیا ہے اس میں آپ نے خورم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس بڑھا دیا یعنی کہ آپ نے پیٹرولیم پروجیکٹ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس بڑھا دیا ہے وہ پہلے پیٹرولیم کے اوپر ڈیزل کے اوپر کیروسین آئل کے اوپر ڈیفرنٹ سلیپس تھیں اب انہوں نے سترہ فیصد جو ہے فلیٹ کر دیا تو اس کی وجہ سے ان کے پاس سیلز ٹیکس زیادہ اکٹھا ہونے لگا اب خورم صاحب یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیلز ٹیکس کی مد میں اپنے ریونیز بڑھاتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں ریگریسیف ٹیکس ریگریسیف ٹیکس بوجھ سارا پڑھا ہے جتنا غریب کوئی طبقات ہیں جتنے کم آمدن طبقات ہیں پاکستان میں رہنے والے سارا بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر جا کے پڑھ جاتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کم آمدن والی فیملیز ہیں وہ اپنا اسی سے نوے فیصد جو آمدن ہے اس کی وہ خرچ کر دیتی ہیں ساٹھ سے ستر فیصد تو ان کا صرف خوراک کے اوپر چلا جاتا ہے اب وہ جب سب کچھ خرچ کر دیتی ہیں ان سب کے اوپر آپ نے سیلز ٹیکس لگایا ہوا ہے جو امیر طبقات ہیں وہ اپنی آمدن کا دس بیس پندرہ فیصد خرچ کرتے ہیں تو ان کے اوپر اسی حساب سے کم ٹیکس لگتا ہے تو یہ ریگریسیف ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی آمدن کم ہوتی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس بڑھتا چلا جاتا ہے اور جس طرح آپ کی آمدن بڑھ رہی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کم ہوتا جا رہا ہے یہ لوجیکلی ہونا نہیں چاہیے ہونا یہ چاہیے اس کا ایکزیکٹ آپوزٹ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کی آمدن بڑھ رہی ہے ٹیکس بڑھتا جائے تو وہ خورم صاحب یہی سمجھا رہا ہے کہ آپ نے سیلز ٹیکس کی مد میں بجلی کے ٹیکس کی مد میں یہ سارا کچھ اپنا ریونیو جو پڑھا لیا ہے اور پھر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمارا بجٹری خسارہ یا ہمارا فسکل ڈسپلن وہ ہم نے کنٹرول میں کر لیا ہے تو شاید یہ آپ نے کنٹرول میں کر لیا لیکن اس کا طریقہ اکار اور اس کا سارا کا سارا بھوج جو ہے وہ پاکستان کی کم آمدن فیملی جو ہیں ان کے اوپر پڑ گیا تو خورم صاحب کا شاید کہنا یہ ہے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا شاید آپ نے نتیجہ درست نکال لیا لیکن جو طریقہ اکار آپ نے اپنایا وہ غلط ہے دوسرا حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا اور یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے وہ آرٹیکل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کم تو کر دیا ظاہر بات ظاہری بات ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ تقریباً بیس بلین کا چھوڑ کے گئی تھی اب کوئی تیرہ چودہ بلین پہ ہے تو کم تو کر دیا لیکن یہ خورم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا طریقہ کیا اپنایا اس کا ایک تو انڈسٹریل پروڈکٹس جو ہم ایمپورٹ کرتے تھے انڈسٹری کی سنتی پروڈکٹس اس کی ایمپورٹ نیچے چلی گئی ہے اور کیوں کہ ہماری میشت سلو ڈاؤن کر گئی ہے تو ہماری ضروریات جو ہیں آئل کے حوالے سے وہ کم ہو گئی ہیں پھر عالمی منڈیوں میں آئل کی قیمت بھی کچھ کم رہی ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے یہ اچیو کر لیا ہے لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے آپ نے انڈسٹریل پروڈکٹس کو مرادیا ہے آپ نے اپنی میشت کو شرنک کر دیا ہے سکڑ گئی ہے میشت اور اس کے نتیجے میں یہ دو اچھے نتائج آپ کے نکل آئیں تو طریقہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار چاہے وہ وہ شورٹ ام وزر دے رہا ہے یا تیارتی خطارے کے حوالے سے ہو وہ درست نہیں ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ کم آمدن کے اوپر کم آمدن طبقہ جو ہے ان کے اوپر پڑ گیا نیپرا ایکٹ اس کی امنمنٹ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کیا خبر ہے اس کی یہ واقعی نیپرا ایکٹ میں کوئی امنمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور کیا بجلی اور گیس کے خسارے اور جو نقصانات ہیں وہ آپ کے اور میرے اوپر ایک بڑے بوجھ کی صورت میں آنے والے ہیں یہ ہے مطلب یہ امنمنٹ ہونے والی ہیں جی مزد صاحب ایک بجلی کا بم پھٹنے والا ہے اور جو اس وقت ہمارے گردشی کرداجات ہیں وہ تقریباً ایک ہزار اور سات سو اورب روپے کی ہیں مجھے یاد ہے کہ پاور ڈیویجن والوں نے ہمیں اگست دو ہزار اٹھارہ میں ایک بریفنگ دی تھی اور اس وقت بتایا تھا کہ گردشی کرداجات ایک ہزار ایک سو اورب ہیں تو پی ٹی آئی کے حکومت کے دوران یہ تقریباً چھ سو ارب روپے اضافی بڑا ہے گردشی کرداجات اور یہ گردشی کرداجات ان ایسنس جو ہے یہ دو یا تین قسم کی چوری ہے اس کے اندر کچھ تو حکومت کی بیٹ گورننس ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں کچھ سارفین جو ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں بجلی اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے اور کچھ مہنگی بجلی کے کانٹریکٹ جو ہم نے نجی بجلی گھروں سے کر رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو ایک ہزار سات سو ارب کا نقصان ہے یہ سامنے آ جاتا ہے اب حکومت کیا کرنے چلی ہے کہ یہ نقصانات جو ہیں چاہے وہ بیٹ گورننس کے نتیجے میں ہوں وہ سارفین کی چوری کے نتیجے میں ہوں وہ کپیسٹی چارجز کے نتیجے میں ہوں وہ مہنگی بجلی کے نتیجے میں ہوں وہ سب کے سب جو ہیں وہ چارجز سارفین کے اوپر ڈالنے چلے ہیں یعنی کہ ایک ہزار سات سو ارب جو بجلی کے سارفین ہیں تقریباً دو سے ڈھائی کروڑ پاکستان کے اندر یہ ان کے بلوں میں آ جائے گا یعنی کہ آپ کو اپنے بل میں یہ ساری اضافی نقصانات ہیں جو میری وجہ سے نہیں ہو رہے تو یہ آپ سمجھئے کہ جو تو پاکستان میں بجلی چوری کر رہا ہے اس کے لئے تو فائدہ ہوگی اس کے لئے بہت اچھی خبر آگی اور جو بجلی کا بل امانداری سے دے رہا ہے اس کے لئے بہت ساری بری خبریں سامنے آ رہی ہیں اگر تو آپ چوری کر رہے ہیں تو آپ بڑے خوش رہیں گے بہت شکریہ بڑی افسوسناکہ یہ خبر آ رہی ہے یعنی بجلی اور گیس کی پرائزز اور بڑھنے والی ہیں نہ جانے کہاں جا کے معاملہ رکنا ہے بلکہ بریک نہیں لیتے چلتے ہیں آگے اسی کو کانٹینیو کرتے ہیں فی ٹی ایف کی بات کرتے ہیں پاکستان نے فی ٹی ایف کے جو 22 نکات سے متعلق پیشرف رپورٹ ہی وہ تیار کر لی ہے جسے گزشتہ رات فی ٹی ایف کو بجوابی دیا گیا ہے اور اب فی ٹی ایف پاکستان کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ بیجنگ اجلاس میں لے گا جس کے بعد پاکستان کی قسمت کا فیصلہ پیرس میں جو اجلاس ہوگا فائنل اس میں کیا جائے گا جو تفصیلات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان نے گریلیس سے نکلنے کے لیے فی ٹی ایف کے 22 نکات سے مطالق پیشرف رپورٹ تیار کی تقریباً 120 صفات پر مشتمل ہے کچھ پانچ سو کے قریب پیجز کی تفصیلات بھی منسلک ہیں اور یہ بھی خبر موصول ہو رہی ہے کہ تفصیلی جواب اور پیشرف رپورٹ تیار ہے زشتہ رات فی ٹی ایف کو بجوا دی گئی ہے فی ٹی ایف پاکستان کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ جو بیجنگ میں ہونے والا شیڈیول اجلاس ہے اس میں لے گا 21 جنوری سے 24 جنوری کو وہ رہے گا تقریباً 15-16 فیبری ہوگا اگزیکٹ ابھی ڈیٹ نہیں ہے پوچھ لیتے ہیں تو ایف ای ٹی ایف کا اجلاس جو کہ پیریس میں متوقع ہے اس اجلاس میں پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا یا تو پاکستان کو گریلسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے گا یا پھر تین سے چھ ماہ کے لیے مزید پاکستان کو گریلسٹ میں رکھا جائے گا یا پھر خدا نخواستہ بلیک لسٹ کر دیا جائے گا آئیے اس کے لیے بتائیں سینئر صحافی براہ مارچی امور مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ چیزہ چیزہ مہتاب صاحب میں نے کچھ انفرمیشن تو دی ہیں جو جائزہ رپورٹ آئی ہے جو پیشرفت رپورٹ ہے وہ کتنی سیٹسفائیڈ ہے اور اس میں کیا درج ہے کچھ انفرمیشن اس بارے میں پتا چلی ہے دیکھیں بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ سٹائیس نقاط تھے بیسیکلی جو کہ ایف ای ٹی ایف نے ان پر عمل درامت کے لیے پاکستان کو ایک سال کا ٹائم دیا تھا اب پرابلم یہ ہے کہ اس میں سے پانچ پہ تو انہوں نے جو لاسٹ لینڈی میٹنگ تھی اس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی رپورٹ ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے اس میں بیس نقاط جو ہے وہ ابھی اس کی کمپلائنس رپورٹ جو ہے پاکستان نے جمع کروائی ہے اب فیس ٹو فیس میٹنگ کے دوران جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ باقی کتنے نقاط پر جو ہے وہ پاکستان ایک ایسی فورٹ پیش کرنے میں کا غیاب ہوتا ہے کہ جس کو وہ سیٹسفیکٹری جو ہے وہ اکرار دنے سے ہے تو اب کو یہی کی جاری ہے کہ مزید کچھ کے جس طرح پانچ پرے ہوئے تھے اس میں پانچ سے کچھ زیادہ نقاط ہیں ان طرح مزید جو ہے وہ سیٹسفیکٹری کا اظہار کریں گے لیکن اس کے بارے میں ایک بات اس ٹائم میں کی جا سکے گی جب فیس ٹو فیس میٹنگ جو ہے وہ اکستان پر زیادہ نقاط پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ اس کو جو کے بات کرنے کا احتیار بھی ہوگا اس میں بلاری جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے کوئی حتمی جو ہے وہ بات کرنے کے قبل جو ہے اچھا 24 جنوری کے درمیان جو بیجنگ کے اندر میرے آپ صرف جو بیجنگ کے اندر اجلاس ہو رہا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے اس میں کیا کرنا ہے پاکستان نے اس نے ایک تو رپورٹ کو اور ڈیفینڈ کرنا ہے یا وہاں ڈیٹیل بتانی ہے الیبریٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس وقت بسیکلی فیس ٹو فیس میٹنگ کے دران یہ ہوتا ہے پاکستان نے جن نقاط پر اپنی رپورٹ پیش کی ہوئی ہے وہ اپنے مخلف بندوں کو جو ان کے ایکسپرٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے حوالے وہ رپورٹ کی جاتی ہے وہ پاکستان سے مخلف کونسچنز جو ہیں وہ پوچھیں گے ان کے بارے میں بات کریں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا پاکستان نے جو ہے ان کی جہاں تک توقع ہے اس کے مطابق سیٹس فیکٹری رپورٹ دی ہے یا نہیں دی یہ فیس ٹو فیس میٹنگ سے مراجی یہ ہے کہ ایک طرف وہ سوالات کریں گے دوسرے طرف پاکستانی اتھارٹیز جو ہیں وہ ان کو جواب آتے ہیں اور میں اپنے لیے بنا دوں یہ جو فیس ٹو فیس میٹنگ کے بعد یہ پاکستان کا کلیشن جائے گا تو ضرور بکلمائٹیکلی نوہاں سوچی کے لئے لیکن وہاں پہ کوئی اپنی نظر و کچھنی پاکستان سوچنگ دے تو پاکستان اس کو جواب دے گا ورنہ وہ وہاں کے صرف جو ہے آپ کی ذرا آواز میں نوائی سہاری ہے سر میں دوبارہ سے آپ کو ریڈائل کرتا ہے بری صاحب ذرا دوبارہ سے ملائیے فون کو بڑا زبردست پوائنٹ ہو رہی تھی یعنی کہ دو سیشنز ہیں ایک بیجنگ والا سیشن ہے 21 سے 24 اور اس کے بعد فیبری کا جو میڈ ہے اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کو گریل لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے یا پھر تین سے چھے ماہ کے لیے پاکستان کو گریل لسٹ میں رکھا جائے اپنی بات کو جاری رکھئے گا سر اب بھی دوبارہ آپ سے رابطہ باہر ہوا ہے اپلیز بات کو جاری رکھئے گا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو پرینڈری میٹنگ ہے اس میں پاکستانی جو آثارٹیز ہیں جو پیرس میں ہونی ہے فرمری کے وست میں اس میں پاکستانی آثارٹیز جو ہیں وہ زیادہ ان سے سوالات نہیں ہوں گے اگر وہ کوئی سوال کریں گے تو پاکستانی وہ کام جو ہے وہاں پہ پاکستان اپنی ڈبلومیٹک ایفرٹس جو ہے وہ وہاں پہ ہوں گی پاکستان کو جو ہے وہ کم از کم وہاں پہ تین ووٹ چاہیے ہوں گے تاکہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ نیگٹیو بلیک لسٹ کے ادر جو ہے وہ نہ جائے یہ جو اگلی میٹنگ ہے فیس ٹو فیس میٹنگ یہ خاصی امپورٹنٹ ہے کہ جس میں پاکستان نے جو اپنی رپورٹ دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ان کے سوالات تھے ان کے جو جوابات دی ہوئے ہیں اس کو پاکستان پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ ڈیفینڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقاط پہ پاکستان کی رپورٹ کو وہ سٹسفیکٹری قرار دے سکتا ہے بہت بہت شکریہ میٹا عبیدہ صاحب تینکیو ویری مچ سر تینکیو ویری مچ ٹائم تو جناب بھی یہ بڑے اہم دن آگے آنے والے ہیں اور فیبری کا جو میڈ ہوگا اس کے اندر ہم بہت امید کرتے ہیں بہت یقین کرتے ہیں کہ پاکستان نے جتنی محنت کیا ہے اس کو پھل ملے گا بہت زیادہ ایسے امور تھے جس کو ٹیکل کرنا پاکستان کی اس وقت پوزیشن میں نہیں تھا لیکن حمد مار کے کیا ہے تو دیکھتے آگے کیا بنتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا گردوں نے واقعہ بہت سا خیال رکھئے علانی کے بعد